السلام علیکم میں نے دو اپنے چینل جو کہ یوٹیوب سے پیسہ کما رہے تھے ضائع کیے کس وجہ سے کیونکہ جس جی میل کے اوپر میرے چینل بنے ہوئے تھے وہیں پہ میں نے کچھ ایسی مستیکس کی جانے ان جانے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے نقصان مجھے یہ ہوا کہ جب میرے وہ چینل پیسہ کمانے کے قابل ہوئے تو میرے ہاتھوں سے جا چکے تھے تو اگر آپ نے بھی یہ غلطیاں کی تو آپ کے چینل بھی جب پیسہ کمانے کے قابل ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں گے اور آپ کچھ کر بھی نہیں پاؤ گے یہ ویڈیو نہایت اہم ہے نئے پرانے یوٹیوبرز کے لیے جنہوں نے اپنے چینل بنا رکھے ہیں اور اپنی جی میلز کے اوپر اگر انہوں نے وہی غلطیاں کی جو پاسٹ میں میں نے کی تو اس کا نقصان آپ کو بہت ہو سکتا ہے تو یار آپ ہائی فائی سٹوڈیو والی ویڈیو کو تو لائک کرتے ہو یار یہ میرا سٹوڈیو ہے یار لائک کر دیا کرو اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیا کرو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہائی فائی سٹوڈیو سے بہتر ہے کہ اس طرح کا سٹوڈیو اور اچھی نالج آپ لوگوں کو دی جائے یہی میرا مقصد ہے جس وجہ سے میں ویڈیوز اس کنڈیشن میں بناتا ہوں اچھا تو پہلے نمبر پر جو کام میں نے کیا تھا میرے دو چینل ضائع ہوئے تھے اس وجہ سے وہ کام کیا تھا جیسے کہ آپ لوگ آج چینل سٹارٹ کرتے ہو ہڑ بڑی میں اپنے چینل کی جی میل بنا لیتے ہو اور اس کا جو ہنا پاسورڈ لگا کے چینل بنا لیا ان کیس کہ اگر آپ کا چینل ایک دم سے جو ہنا گروت کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اگر آپ اپنے چینل والی جی میل کا پاسورڈ اور جی میل ہی بھول جاتے ہو تو پھر آپ کو کیا ملے گا میں نے اپنے دو چینل دو ہزار سترہ میں اسی طرح سے گوائے آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں لکھوں میں ویوز ہیں ہزاروں میں سبسکرائبر ہیں مگر میں ان چینل سے پیسہ نہیں کما پا رہا تو جب بھی چینل بنائیں آپ نے اپنی جی میل کو اور پاسورڈ کو کہیں پہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو کہ آپ جب بھول جائیں اور آپ کے حد سے کچھ نہ ہو تو فرسٹ کام سیکنڈ کام جو آپ کو اپنے چینل والی جی میل کے ساتھ ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہاں یہ کام چینل والی جی میل کے ساتھ نہیں کرنا مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے چار ہزار گھنٹے کا واشتہ ہے ہم ہزار سبسکرائبر پہلے ہی ساڑھی مت ہماری کھلے تو اگر وہ ہم کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے جب پیسہ کمانے کے قابل ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے ایڈ سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارا چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو ہم اپنی ویڈیوز رشتہ داروں کو خود کو پلے کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں ہمارے ایڈ چل رہے ہیں رک رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اب یہاں پہ پرابلم کہاں پہ آئے گی جب آپ یہ حرکت بار بار کرو گے تو آپ کو مسئلہ آئے گا انویلڈ کلک ایکٹیویٹی کا یہ ایک یوٹیوب کی پالیسی ہے جب انویلڈ کلک آتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا چینل فورن سے ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے جب ڈی مونیٹائز ہوتا ہے تو اس کے بعد اپشن آپ کو ملتے ہیں اپیل کا اپیل اکثر اوقات ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو انویلڈ ایکٹیویٹی سے آپ نے بچنا ہے اگر کسی چینل پر آ جائے تو اس کا کوئی حل کسی یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اپنے چینل والی جی میل سے جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے اپنی ویڈیوز کو بار بار پلے کر کے نہیں دیکھنا ورنہ اس کا نقصان آپ کو اسی صورت میں ہوگا اگلا جو نقصان ہے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہے آپ لوگوں کا دھیان سے یہاں پہ بات کو سمجھنا دیکھیں آپ نے چینل بنایا بڑی محنت کی چینل گروہ ہوا اچھے خاصے سبسکرائبر آنا سٹارٹ ہوئے وہیں پہ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں گندے قسم کے لوگ آپ کے چینل کو نظروں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہیں اچھا خاصا گروہ کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم جو ہے نا اس کی ساری محنت دبوچ لیں کئی لوگوں کے آپ نے سنا ہوگا کہ چینل ہیک ہو جاتے ہیں میں اپنا ایکچول ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے میرے ہنڈریٹ کے سبسکرائبر ہوئے نا انسٹیگرام پہ مجھے ایک انڈین یوٹیوبر کا جو ہے نا میسج آتا ہے بہت بڑا یوٹیوبر ہے اور یہ کہانی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو میں بھی اس سے انسپائر ہوا کہ ہاں یار اتنا بڑا یوٹیوبر ہے گپ شپ ہوئی اس نے کہا جی آپ جو ہے نا اپلائی کریں یہ اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو مجھے لوگ ان پاسورٹ دے دیں اچھا میں جب اس کے جو ہے نا چینل پہ گیا تو وہ مجھے لگا یہ کوئی فیک بندہ ہے تو میں کیوں اس کو اپنی ایکسیس دوں تو اس طرح کی ہیکنگ جب آپ جو ہے نا چینل آپ کا گروہ کرتا ہے تو لوگ آپ کو اپنی نظروں میں ڈال دیتے ہیں کسی کو اپنا لوگ ان پاسورٹ کبھی نہیں دینا جس کے اوپر آپ کو اعتبار نہ ہو کبھی نہیں دینا مثال کے طور پر سائرن آپ کو لگتا ہے کہ یار اعتبار کے قابل ہے جب آپ اس سے بات کرو آڈیو کال کرو ویڈیو کال کرو ٹھیک ہے دیکھو کہ ہاں بندہ وہی ہے تب اگر آپ کسی مسئلے میں پھستے ہو تو تب کسی یوٹیوبر کو اپنا لوگ ان پاسورٹ دو جس پہ اعتبار ہو ورنہ اگر آپ کے ڈالہ رائے ہوں گے تو سارے وہ کھا جائے گا آپ کو کچھ نہیں ملنا اپنا چینل آپ نے ہمیشہ سیو رکھنا ہے ان گندے لوگوں سے اچھا اب جو غلطی میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع میں میں نے بھی کی تھی پھر شکر اللہ کا ٹائم سر آپ جو ہے نا اپنے سے کونٹیکٹ کرنے کے لئے کیا کرتے ہو کہ اپنا جی میل وغیرہ اپنی جو ہے نا آئی ڈی یا آباؤٹ سیکشن میں دے دیتے ہو کون سا جی میل جس کے اوپر آپ نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے اس سے بھی بڑی اگلی ایک غلطی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کی تو پھر سارا کچھ چلا جائے گا اچھا تو آپ نے ادھر جو دیا ہوگا تو یہ جو ایزلی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ اپنا چینل والا جی میل کبھی کسی کو نہیں دینا اور نہ ہی چینل والے جی میل سے آپ نے کسی ادھر پرسن سے جو ہے نا گپ شپ کرنی ہے تو یہ دھیان میں رکھنا اور اگلی جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جتنی بھی سکیورٹی آپ کی جو ہے نا آپ کر سکتے ہو چینل کے اوپر two step verification اور بہت سی چیزیں ہیں تو آپ نے ہر حال میں کر لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو ویڈیو آپ انٹ سکرین پہ لگا دوں گا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا اس کو جا کے دیکھیں اور جو ہے نا اپنے چینل کو two step verification لگا کے جو ہے نا سکیور کر لیں اور بھی ایک بات اگر آپ نے two step verification نہ کی تو آپ کا جو ہے نا چینل اب جو policy ہے monetize ہی نہیں ہوگا تو یہ کام آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے تو اگلی جو بات ہے چینل والی جی میل کے ساتھ اگر آپ نے کی تو ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا یہ کام بھی آپ نے اس جی میل کے ساتھ نہیں کرنا جس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا چینل ہے مثال کے طور پر یوٹیوب کی کیا policy ہے کہ اگر آپ کی ایک جی میل ہے آپ اس کے اوپر کتنے چینل بنا سکتے ہو ایک جی میل کے اوپر آپ جو ہے نا multiple سو چینل بھی بنا سکتے ہو لیکن یہاں پہ آپ نے ایک بات مد نظر رکھنی ہے کہ ایک جی میل کے اوپر صرف ایک ہی چینل بنائے حالانکہ یوٹیوب کی policy اجازت آپ کو دیتی ہے کہ آپ کئی چینل بنا سکتے ہو اب میں آپ کو یہ مشورہ کیوں دے رہا ہوں اب میں آپ کو تھوڑا proper سمجھاؤں گا دھیان سے سمجھنا بات کو مثال کے طور پر آپ کی ایک جی میل ہے آپ نے اس کے اوپر دو چینل بنائے ٹھیک ہے یہ والا چینل آپ کا اچھا چل رہا ہے اور یہ والا اتنا اچھا نہیں چل رہا اس چینل سے جو فرسٹ والا ہے اس سے آپ امید رکھ رہے ہو کہ ہاں یہ گروہ ہوگا اور اس سے میں پیسہ کماؤں گا اور یہ جو ہمیں ممین ڈیڈی چینل کام کر لیا نہیں کیا اللہ اللہ خیر صلاح اب دونوں ایک ہی جی میل کے ساتھ لنک ہیں یہ چینل آپ کا صاف ستر ہے اس کے اوپر آپ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہو اور اس کے اوپر آپ جیسی تیسی کسی کی بھی ویڈیو شارٹ میں لانگ میں اٹھا کے لگائی جا رہے ہو اب اس کا نقصان پتہ ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے مثال کے طور پر یہ فرسٹ والا چینل آپ کا جو ہے نا پیسہ کمانے کے قابل ہو گیا اور اس سے آپ کو اچھی خاصی ارننگ آ رہی ہے اور یہ جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی ارننگ نہیں آ رہی یا اچھا خاصا گروہ کر رہے لیکن اس کے اوپر کونٹنٹ آپ نے کئی طرح کا مکس کر رکھا ہے مطلب کسی کی بھی ویڈیو اٹھا دی اب جس اس چینل کے اوپر جو آپ کا اسی جی میل کے ساتھ لنک ہے اگر آپ نے کسی بھی قسم کی وائلیشن اس چینل پر کی تو یہ چینل جیسے ہی آپ کا ڈیلیٹ ہوگا ساتھ میں جس چینل سے آپ کی ارننگ آ رہی ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک جی میل کے اوپر آپ ملٹیپل چینل کبھی نہ بنائیں تو اس غلطی سے بھی بچیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب سے کمائیں آپ یوٹیوب پر گروہ ہوں تو دیکھ لو یار سادہ ازار بندوں محول بھی آپ نے دیکھ لیا ویڈیو بنانے کے لئے اچھے سٹوڈیو کی ضرورت نہیں ہے اچھی نالج کی ضرورت ہے جو لوگوں کو چاہیے وہ دو اللہ جنر جی وہ تو آپ کو یار جلدی کامیاب کرے دعا کرنا جلدی کامیاب کرے تو جلدی پیسہ کماؤ ویڈیو کے جی لگی ضرور بتائیں تو مل دیں اگلی ویڈیو اللہ حافظ